بل مورنگ بچھو ہم نے پڑھایا تھا پرسو رموزی اوقاف یعنی رموزی اوقاف فنکشویشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں بتایا تھا آپ کو اب آج جو ہے ایک طرف جو کولم بنا ہوئے وہ علامات کا سیمبول کا پھر اس کے بعد اس سیمبول کا نام کیا ہے پھر اس کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے ایسے کر کے ہم نے آپ سے چاہا ہے کہ شیئر کرو تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ پہلا جو علامات نظر آ رہا ہے اس کولم میں وہ ہے سکتہ سکتہ کا استعمال کہاں پہ ہے سکتہ جملے میں مختصر وقفے کے لئے استعمال ہوتا ہے اسے سکتہ کہتے ہیں سکتہ کا سیمبول بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد ہے وقفہ وقفہ کا مطلب ہوتا ہے سکتے سے تھوڑا سا زیادہ اگر آپ رکھتے ہو کسی جملے کے لازٹ میں تو اسے وقفہ کہیں گے اس کے بعد ہے رابطہ اگر کہیں پہ تفصیل سے کسی چیز کو بیان کرتے ہو تو وہاں پہ رابطہ کا استعمال کرتے ہیں پھر ہے ڈیس یعنی ختمہ ڈیس کو ہم لوگ ختمہ بولتے ہیں یا ختمہ بولتے ہیں اس کا استعمال جملے کے ختمہ پڑھوتا ہے اگر سنٹنس ختم ہو رہا ہے تو وہاں پہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے سوالیا سوالیا جملے میں سوالیا اظہار کیلئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک جس کو آپ کوشن والا جو سنٹنس ہوتا ہے اور اگر تو اس کے لاشٹ میں کوشن کا سیمبول لگا جاتا ہے اس قرد میں سوالیا کہتا ہے پھر اس کے بعد ہے فجائیہ ایکسکلیمیشن کا جو سیمبول ہوتا ہے اسے اردو میں فجائیہ کہتے ہیں جملے میں کسی جذبے یا افسوس کا اظہار کرنے کے لیے فجائیہ کا استعمال کرتے ہیں تو فجائیہ کا سیمبول آپ دیکھ لو کس طرح کی ہے تاکہ پھر بعد میں مشٹیک نہیں ہو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے وہاں پہ سنٹنس جملے دی جائیں گے اس کو ایرنز کرنا پڑے گا کہاں پہ کس علامات کا استعمال ہوگا اس کے بعد ہے وعوین وعوین کو آپ دیکھ سکتے ہو انوارٹڈ کامہ جو ہوتا ہے اسے وعوین کہتے ہیں کہنے والے کے الفاظ کو کسی کا کوٹیشن آپ اگر کوٹ کر رہے ہو اپنے سنٹنس اگر سپیچ میں کسی کی کہی ہوئی بات کو اگر آپ لکھ رہے ہو تو ہو بہو اگر آپ اس کے بات کو اپنے کسی تقریر میں سپیچ میں نوٹ کر رہے ہو تو وہاں پہ وعوین کا استعمال ہوگا اس کے بعد ہے بریکٹ جس کو قوسین کہتے ہیں قوسین جہاں کسی دوسری زبان کا لفظ استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے لکھا مترادف لفظ پھر ہم نے قوسین میں گھیر کر لکھا سینونیمز یعنی مترادف اس کے بعد سینونیمز تو ہم نے کسی دوسری زبان کا استعمال کیا مترادف کے بعد جیسے ہم لکھیں گے انڈیا گیٹ اردو میں پھر بریکٹ میں لکھ دیں گے انگلیش میں انڈیا گیٹ تو وہاں پہ قوسین کا استعمال ہوگا یعنی بریکٹ کا استعمال ہوگا اس طرح سے آپ اس کو سمجھ لوں